پلیز سبسکرائب تو آر چینل اور دونٹ فرگت تو پریس بیل آئیکن بڑی نیوز لے کے ہیں جو کہ آپ کی مارکیٹ کو اٹھا کے 50 کے سے اوپر لے جائے گی اور یہ ایسی نیوز ہیں جو کہ پچھلے چار پانچ سال سے لگانے کے مارکیٹ کو ڈپریس کر کے رکھا ہوا تھا اور اس طرح کی نیوز کا انتظار تھا جس نے مارکیٹ کو اٹھانا تھا آپ نے دیکھا گاہے بگاہے چھوٹی موٹی کافی نیوز آتی رہیں لیکن مارکیٹ اٹھ نہیں سکی اب یہ آپ کی مارکیٹ اٹھے گی اور انشاءاللہ یہ پوری شان و شوکر سے اٹھے گی اور آپ کے جتنے بھی لوسیز ہیں سب کو ریکاور کرے گی نہ کہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پروفیٹ ہوگا یعنی کہ آپ کے لوسیز بھی ریکاور ہوں گے اور آپ بہت زیادہ اچھے پروفیٹ میں بھی آئیں گے تو اس وقت دیکھیں آپ کا جو انڈیکس چل رہا ہے وہ تقریباً 41,400 ہے اپنے سپورٹ لیول پہ ہے یہاں سے یہ اس نے جانا ہے جی 41,700, 42,300, 42,800 اس کو چلتے چلتے کروس کرتے آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ آپ کی جو انشاءاللہ دسمبر کلوزنگ تک 50 کے تک جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو وہ دس نیوز بتانے جا رہا ہوں وہ کون کون سی ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں پاکستان سروک مارکیٹ میں بہت سے لوگ ایسے انویسٹ کرتے ہیں لیکن ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے لوسٹ کو کردے ہیں ہم ان سب لوگوں کے لئے لائے ہیں ایک گوڈ نیوز ہم اپنا افیشل ویڈس ایپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اس گروپ میں آپ کو ڈیلی کی بائنگ سیلنگ کالز دی جائیں گی اور کمپنیز اور مارکیٹ سے ریلیٹڈ نیوز سے بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس گروپ میں آپ کو اور بھی بہت سی سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی اور گروپ کی فیس اونلی 1000 روپیز پر منت ہے اس کے ساتھ ہم اپنا لرننگ گروپ بھی انٹریڈیوز کروا رہے ہیں یہ گروپ ان لوگوں کے لئے ہے جو سٹوک مارکیٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر سٹوک مارکیٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس گروپ میں آپ کو سٹوک مارکیٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی سب کچھ سکھایا جائے گا یہ فور مات کا کورس ہے اور مات بھی فیس ہے 5000 روپیز سین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور ان دونوں پروجیکٹس میں سے جس میں بھی آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں اس حاگدار صاحب کی واپسی جو کہ پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور ان کے دور میں آپ دیکھ لیں 2017 میں جب نونڈکی اکومت گئی تھی تمام جتنے بھی سٹوکس ہیں ان کے ہائی ریٹس وہیں پہ کلوزنگ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ اس طرف کامزن ہوں گے اور ڈار صاحب جو ہیں ان کو اپنا ایک سٹریٹیجی آتی ہے کہ کس طریقے سے مارکیٹ کو اٹھانا ہے کس طریقے سے ایکانومی کو بہتر کرنا ہے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ اب یہ معاملہ سارے چلیں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ان کی واپسی ہوئی ہے اور پاکستان سٹاک مارکیٹ کافی بہتر ہے تو دوسرے نمبر پہ ہے دوستو ڈالر کی پٹائی ڈالر کی پٹائی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ڈالر ڈائی سو تک چلا گیا ہوا تھا بینکوں نے اپنا خوب پیسہ اس میں کمائے جو کہ ڈار صاحب نے ان کی اپنا اب کلاس بھی لیے اور ان کو نوٹفیکیشن جاری کی ہیں کہ آپ لوگ سب حساب دیں کہ آپ نے کس بھی حاف پر ڈائی ڈائی سو میں ڈالر آپ نے بیچے اور ایل سیاں بھر ہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہے ڈالر دوستو پنتالیس ایلی سے دوبارہ سے بیک آیا اور آج کا ریٹہ اس کا تقریبا دوستو بائیس تہیس روپے یہ مزید نیچے آئے گا اور انہوں نے خود کہہ کہ ڈالر جو ہے دوستو سے نیچے آ سکتا ہے ایک سو پچاسی سے نوے تک آ سکتا ہے ڈالر اور یہ بلومبر کی اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی ہے کہ ڈالر پاکستان میں ایک سو پچاسی سے ایک سو نوے تک آ سکتا ہے تو دوستو کہ ڈالر اس ریٹ پر آ جاتا ہے تو اب میں کہتا ہوں آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہواوں میں اڑے گی اور بہت بہتر ہو جائے گی کیونکہ پاکستانی مارکیٹ ہوتی ہے روپے کی مارکیٹ جب ڈالر نیچے آتا ہے تو روپےہ اپریشیٹ ہوتا ہے اپریشیٹ ہوتا ہے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ جو چلتی ہے اور انویسٹر کا اعتماد بہال ہوتا ہے اور وہ سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو تیسے نمبر پہ ہے جی پیٹرولیم کی دلائی اب پیٹرولیم مارکیٹ دیکھیں کہاں پہ ایک سو چولیس ڈالر فی بیرل اور کہاں پہ اب مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے بہتر تیہتر پچھتر ڈالر فی بیرل پہ تو دوستو یہ مارکیٹ تقریباً آدھے ریڈ پہ آ گئی ہے تو یہ پاکستان کی انڈسٹریز کو بہت بڑیہ فائدہ ہے کیونکہ پیٹرول کا سب سے پہلے دیکھیں امپورٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور جتنا مہنگا ہوگا پیٹرول اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا وہ بھی ڈالر میں جب ڈالر بھی مہنگا ہو تو پھر تو سونے پہ سو آگا ہو گیا بھی اور زیادہ ڈبل ہوگا تو اب دونوں چیزیں کام ہو گئی ہیں یعنی کہ یہ الٹا سونے پہ سو آگا ہو گیا یہ کہ ادھر سے پیٹرولیم کے پرائس کرے ہیں ادھر سے ڈالر کا بھی ریڈ گر گیا یعنی کہ یہ آپ کو کافی ریلیو ملنے جا رہا ہے انڈسٹری بہال ہو جائے گی کافی ان کو بجلی بھی سستی ملے گی گیس بھی سستی ملے گی پیٹرول بھی سستی ملے گا تو آپ کی انڈسٹری ساری چلے گی انڈسٹری چلے گی تو پاکستان سٹاک مارکیٹ اڑے گی تو دوستو یہ بھی ایک مارکیٹ کی بڑی پوسٹیو نیوز ہے اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر پہ جی آئی ایم ایف نے ایک لون دے چکا ہے ایک ارب ستنا کروڑ ڈالر کا دوسرا لون ایشو کرنے جا رہا ہے جلدی دو ارب اٹھتیس کلوڑ ڈالر کا اور یہ امتادی پیکج کی صورت میں ہے جو کہ بہت کم انٹرس ریٹ پہ ہوگا اور جو کہ آسان شرائط پہ ہوگا اور وہ بھی بہت جلد پاکستان کو یہ مصول ہو جائے گا تو یہ دوستو بڑی پوسٹیو نیوز ہے یہ بھی پاکستان کی ایکانومی کے لیے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے اور پاکستان سٹاک مارکیٹ کے لیے تو دوستو پانچھے نمبر کے پہ جو پاکستان کے لیے بگ نیوز یہ ہے کہ تمام کنٹریز پاکستان کو اتنا بڑا بڑا امدادی پیکج ریلیف اور پیسہ دے چکے ہیں اور دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی طریق میں اتنا پیسہ کبھی کٹھا نہیں ہوا ہوگا اور یہ اب گورنمنٹ کے پاس ہے اب وہ دیکھیں کیا کرتی ہے کیا معاملات ہے لیکن یہ ہے کہ ڈالر کے ریزر پاکستان کے بہت زیادہ اوپر ہائی ہو جائیں گے اور یہ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ کے لیے بہت بیسر ہے تو دوستو چھٹے نمبر پہ ہے بیری مچ بگ نیوز جو کہ پوری مارکٹ آپ کی کو ہلاکے رکھ دے گی وہ ہے پاکستان کا ایف ای ٹی ایف میں گری لیس سے باہر آ جانا پاکستان کو اس دس ممالک کی لیس میں شامل کر دیا گیا ہے جو کہ پاکستان سمیت وہ وائٹ لیس میں آنے جا رہے ہیں اور اس کی انانونسمنٹ بھی کر دیا ہے بس یہ اکیس اکتوبر کو انہوں نے ایک فورمالیٹی پوری کرنی ہے جس میں بتائیں گے کہ پاکستان گری لیس سے نکل کے وائٹ لیس میں آ گیا ہے اور آپ میجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو پوری دنیا سے کتنا بیسر آ سکتا ہے پاکستان سٹوک مارکٹ میں کتنی زیادہ انویسمنٹ ہو سکتی ہے اس کے آپ کو جب یہ معاملہ ہوگا تو تب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے انڈیکس میں کتنا زیادہ خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان کی ساکھ کیسے بھال ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے جو پاکستان کے انڈیکس کو پی ایس ایکس کو اٹھا کے اوپر لے جائے گی تو دوستو ساتھویں نمبر پہ جو بڑی بگ نیوز وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو بہت بڑا پیکی دینے جا رہا ہے ریلی پیکی جس کی تصدیق جو ہے وہ اپنا ہمارے آرمی چیف صاحب بھی امریکہ روانہ ہوئے ہیں جن سے کہ شوٹ ہی مانگی جائے گی کہ ہم یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کے کچھ لون وغیرہ بھی وہ ماف کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا سلیوٹ ہے پاک بوجھ کو کہ وہ سیویلین کے کام بھی بڑی شانہ وشانہ ساتھ مل کے کر رہی ہے اور پاکستان کی ترقی میں اور شالمیت میں ان کا اہم کردار ہے اور یہ بہت بڑی نیوز ہے یہ بھی پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے اگر 25% کرزیں ماف ہو جائیں اور اس کے علاوہ امدادی پیکیج بھی کافی مل جائیں تو پاکستان ترقی کی راتے گامزن ہو سکتا ہے اور یہ سٹاک مارکیٹ کے لیے بہت بہت بہتر ہے آٹھے نمبر پہ نیوز ہے جی کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جو جو ٹاپ ہنڈرڈ بلو چپ سٹاکس ہیں وہ تمام کے تمام اوور سول ویلیوز پہ پڑے ہیں انڈر ویلیوڈ ہیں اپنی انٹرنزک ویلیوز سے بھی نیچے ہیں ان سب کو خریدنے کا موقع ملے گا بڑے انویسٹر کو جب وہ خریدیں گے اور اس کو بے تہاشا خریدیں گے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی اور کیونکہ بائے کریں گے دیکھیں نا ایک سات سو والی چیز آپ کو ستر میں مل رہی ہے ہزار والی دو سو میں مل رہی ہے تو وہ لوٹ سیل ہو گئی نا تو لوٹ سیل میں مال پھر اٹھایا ایسے جاتا ہے کہ بائنگ بائنگ ہوتی ہے بس ٹھیک ہے تو یہ بھی پاکستان سٹوک مارکیٹ کے لیے بہت اچھے نیوز ہے اس کے بعد نوے نمبر بے ہے جی کہ پچیز جو بڑی پاکستان پوری دنیا کی محشتیں ہیں وہ پاکستان سٹوک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے جا رہی ہیں اس کی بھی یہ نیوز انقریب مچور ہوگی اور آپ تک آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ما شاء اللہ پاکستان ترقی بھی کر رہا ہے جس میں دو تین چیدہ چیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ قطر دیکھنے قطر جو ہے انٹرسٹیڈ ہے پی ایے میں اسی طرح اور بھی کئی جو اپنا کنٹریز ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہیں ہمارے او جی ڈی سی میں پی پی ایل میں اور ایسے کئی سٹوک میں جن میں وہ بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کو اٹھا کے اوپر لے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو دسویں جو نیوز ہے وہ ہے جی حکومت اس وقت آپ کی سیبل ہو چکی ہے سارے نیپ کے کیسز ختم ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب جو جو پارٹی کا ان کا صدر ہے پی ڈی ایم کا لگا لیں ہیں نونلی کا لگا لیں وہ اپنا وہ بھی لندن سے واپس آ رہے ہیں جو کہ ہینجی نوازشری صاحب ٹھیک ہے تو اب دیکھنا ہے کہ اب یہ عوام کو کیا ڈیلیور کرتے ہیں جو اتنی روش فیمنگ آئی لے کے آئے ہیں سارے معاملات انہوں نے اتنے بڑا ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو دوستو یہ دس بیگ نیوز تھی جو کہ آپ کی سٹوک مارکیٹ کو بہت زیادہ اوپر لے جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے آپ کو چار مہینے مارکیٹ اچھی لگے گی ٹھیک ہے اور آپ اپنے لاؤس کو ریکاور کر کے پروفٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی اس کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمیش ازاد اللہ حافظ موسیقی